مراد آباد میں یوپی کے ایک نجی میڈیکل کالیج کی چھاترہ کی موت پر دلی میں سماجبادی پارٹی پرموک ملائم سنگھ یادف کے گھر کے باہر عام آدمی پارٹی نے پردرشن کیا آپ کا دعویٰ ہے کہ نیرش کی ہتیا کی گئی ہے اور اس میں کالیج پرشاستن سے جڑے لوگوں کا ہاتھ ہے دلی میں سماجبادی پارٹی ادھرش ملائم سنگھ یادف کے گھر کے باہر عام آدمی پارٹی کا یہ پردرشن مراد آباد کے تیرثا کر مہابیر میڈیکل کالیج میں مرد پائی گئی پردرشن کی شاترہ نیرش بھارنا کے سمرتن میں ہے عام آدمی پارٹی کے سدسیوں کا آروپ ہے کہ مراد آباد پرشاستن اور پولیس مل کر مکھے آروپیوں کو بچا رہی ہے دلی پولیس نے پردرشن کاریوں پر لاتی چارج کر کے انہیں تیتر بطر کر دیا عام آدمی پارٹی کے کارے کرتاؤں نے دلی میں ملائم سنگھ یادف کے گھر کے سامنے پردرشن کرتے ہوئے سی بی آئی چانچ کی مانگ کی ہے بعد میں کیجریوال سمیت پارٹی کارے کرتاؤں کو ملائم نے گھر کے اندر بات چیت کے لیے بولایا گیا دیکھئے ان کا رکھ بہت ہی خراب تھا جیسے ہی لڑکی کے پتا جی نے اپنی بات بتانی چالو کی انہوں نے کہا جی کالیج کے مالک کا بیٹا انوالڈ ہے حریانہ کے فرید آباد کی رہنے والی نیرج بھارنا مرادہ باد میں ایم بی پی ایس کی پڑھائی کر رہی تھی سومبار کو اس کا شب ملا تھا پوشٹ مارم میں کھلا سا ہوا کہ اس کی ہتیا گلا دبا کر کی گئی ہے لیکن پریوار والوں کا آروپ ہے کہ ہتیا سے پہلے نیرج سے بلاتکار بھی ہوا اس باردات میں کولیج پرشاسن اور سنچالکو کا ہاتھ ہے بیٹے نے کیا ہے کیونکہ اتنا پریسر ہے ہم نے سب پتہ لگا لیا اگر اور مالوں کو اچھات رہتے ہیں کوئی اور ان کا ایمپلائی ہوتا وہ ایک منٹ میں ہاتھ میں دے دیتا اپنے بیٹے کو کیسے دیں ہمارے پاس یہاں کبر ہے ہزار کروڑ بھی خرچ کرے گا ایک ڈیٹھ گھنٹے تک بات ہوئی تھی میرے ممی سے وہ کہہ رہی تھی شکایت کرتی تھی شکایت کرتی تھی ممی سے کہ ممی ممی میرے کو ڈر لگ رہا ہے ممی کولیج میں دیکھو میرے فرینڈ کہہ رہے کہ تو مات پڑ میرے پاپا ڈگری خرید کروڑوں سے میرے پاپا ڈگری خرید دیں گے وہ کہہتے ہیں ممی ڈر لگ رہا ہے ڈیٹھ گھنٹے تک وہ شکایتیں کرتی تھی اور ہم نے دکھ در کی ایکزامز آنے والے ہیں میں کیا کروں فرینڈ دیکھو ایسے میرے کو پڑھنے نہیں دی ٹورچر کرتی تھی اسے لاشٹ مومنٹ پر اسے کچھ ایسا پتہ چلا کہ اس منیز جین نے اس کا مہو دبا دیا یادیا ہماری پریوار سمیہ پہ نہیں پہنچتے تو ایمبولینس ان کی ریڈی تھی سمان اس کا سارا پیک تھا وہ تو ہم ساری زیادہ سنکھے میں پہنچ گئے اس لئے ہم نے دھر دو بچ ہم نے ویڈیو بنائی ہے اس کا کان کٹا ہوا چھاتی پہ نشان اس کے بال نوچے ہوئے کان بالکل آلہ گیا اس کا اس کے گردن دبا کے اس کو تڑپ تڑپ کے اس کو تڑپا کے مارا ہے منیز جین نے اس کا ریپ کی ہے پرشاسن پر آروپ یہ بھی لگ رہے ہیں کہ وہ رسوک کے آگے نس مستق ہے کیونکہ آروپی ایک رسوک دار پریوار سے تعلق رکھتا ہے شاید اس لئے پولس اسے پرچانے میں لگی ہے اس سمیہ دلی سے آشتوش بھاٹیا